ایک پہو دودھ لیں آپ آدھا کلو لیں اسے چالیس اس کی آپ شاریں بنائیں چالیس دھاریں بنائیں پرانے ہوتے تھے پہلوان دودھ والے لاہوریے ایسی دودھ کی دھار کا ان کا تجربہ ہوتا تھا مگ میں جا کے گر دی تھی پھر دوسری اس ایک پہو دودھ کو پیئیں اور ایک طرف پانچ کلو دودھ پیئیں ایک پہو دودھ کی اندر وہ طاقت ہوگی آپ سوچ نہیں سکتے اور میں نے اس کو کیا کیا اس دودھ کو صحت مند بنانے کے لیے میں نے ایک گر کیا اور کئی لوگوں کو بتایا پتہ نہیں آج تک آپ کو بتائیں نہیں بتائیں شاید آج بتا رہا ہوں میں نے ایسا کیا کہ دودھ اور درودھ دودھ اور درودھ نور ہیں کیا ہیں یہ نور ہیں دودھ اور درودھ کو جمع کر دو دودھ اور درودھ کو جمع کر دو درودھ پاک پڑھتے ہوئے چالیس بار درودھ پاک اور چالیس دفعہ اس کو جتنی اونچی دھار لی جا سکتے ہیں اس کی مشک پہلے پانی سے کر لیں میں نے پانی سے کی تھی دودھ گرتے ہوئے پھر افسوس بھی ہوتا ہے کپڑے بھی خراب چھینٹے بھی پانی سے ایسے لے کے دو مگ لے لیں پانی ایسے ڈالیں کچھ سر سر مشک کے بعد آپ کا نشانہ ہے ایسے بہترین دھار بنے گی ہے صحیح کہہ رہے ہیں پہلے پانی سے کر لیں درودھ پاک پانی کی مشک پڑھتے رہیے گا تاکہ یہ عادت بھی بن جائے اور عبادت بھی بن جائے ٹھیک ہے اب اس ایک پاؤ ایک کلو آدھا کلو دودھ کو پھینٹ کے پھینٹنا یا دھار بنانا یا آبشار بنانا کر کے دیکھ لیں ایسی یتنی بڑی بنا سکتے ہیں پہلے چھوٹی پھر بڑی یتنا دودھ اوپر سے نیچے گرے اور پھر گرے اور اس ایک پاؤ کو دودھ کو چسکی چسکی پینا گھونٹ گھونٹ پینا گھڑک گھڑک نہیں پینا بس ایک پاؤ دودھ پی کے دیکھیں نہ کولیسٹرول بنے نہ یوریا بنے نہ یورک ایسید بنے نہ ہائی بلڈ پریشر بنے نہ بیماری بنے نہ شوگر بنے نہ جوڑوں کا درد نہ کمر کا درد نہ پٹھے نہ اساف نہ پیٹ بڑھائے نہ ویٹ بڑھائے آج کل تو ویسے دودھ پینے کے دن ہے دودھ جلیبی کا دن تو ویسے ہی بہترین ہے ہائی 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 کیا خوش قسمت ہوں گے جو بچوں کو صبح کے ناشتے دودھ جلیبیوں سے کرائیں گے اور بچوں کو بتائیں گے کہ بیٹا ناشتہ ایسے کرتے ہیں رات کو دودھ جلیبیاں ہوں گی بھیگو کے رکھیں گے میں نہ دودھ بیشتا ہوں نہ جلیبیاں بیشتا ہوں کہ میں اپنا بزنس کا کربار نہیں کر رہا جہاں امت کا نفع ہوتا ہے میں وہ خیر لوگوں کو بتا دیتا ہوں وہ نفع لوگوں کو بتا دیتا ہوں تو دو نور اکٹھے کریں ایک دودھ کا نور اور ایک درودھ کا نور یہ دو نور اکٹھے کریں پھر اس کی برکتیں دیکھیں پھر اس کی برکتیں دیکھیں